اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حاروح پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر داتے ہیں جیانا درین سب سے پہلی اور بڑی خبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے ہیں کہ اس وقت ملک کی تقریباً چھے ریاستوں میں چھے اسٹیٹس میں تیرہ مقامات پر اینائی اے نیوز چھاپے مارے ہیں مہاراشتہ کرناٹک مدبردیش اتر پردیش بیہار میں تقریباً تیرہ مقامات پر اینائی اے نیوز چھاپے مارے ہیں دائش کے مشتبہ ایجنٹوں کی تلاش ہے کئی حراست میں لیے گئے ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ دارلوم دیوبن کے احاتے میں بھی کاروائی کی گئی اور دارلوم دیوبن کے طالب علم سے تقریباً آٹھ گھنٹے تک پوشتاج کی گئی اور مہاراشتہ کے ناندر میں اینائی نے تین نو جوانوں سے بارہ گھنٹے پوشتاج کی ہے آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میں نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے مہاراشتہ کے ممبئی سے ہمارے ریکورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ایڈی نے ایڈی نے سنجر راہت کو جو شوسنا کے قدعاور نیتا ہے ترجمان ہیں جنہوں نے مہاراشتہ سے لے کر دلی تک بی جے پی کی ناگ میں دم کر کے رکھا تھا ان تمام لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈی نے اب اس قدعاور نیتا سنجر راہت کو حراست میں لے لیا ہے پترہ چال گھوٹالہ معاملے میں نو گھنٹے تک طویب پوشتاج ان سے ہوئی ہے اہلیہ سے بھی سوال جواب ہوئے ہیں اور گھر سے گیارہ لاکھ برام کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہیں پر دادا کا ان کا جو فلیٹ ہے وہ بھی سی کر دیا گیا لیکن سنجر راہت نے کھل کر اس وقت بھی جاتے جاتے یہ بیان دیا کہ جھکیں گے نہیں شیوسنہ لیڈر نے ٹویٹ کرتے ہوئے ریاہیش گاہ پر شیوسنہ کو کا اجتماع بھی دیکھا گیا وہ دوں نے گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا ہے وزیر اعلیٰ شنڈے نے کہا غلط نہیں کیا تو در کیوں رہے ہو راہت بیان درج کرانے ایڈی دفتر گئے ہیں اور ان کے وکیل کا ایسا کہنا ہے کہ انہیں نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں حراست میں لیا گیا ہے لیکن یہ تیع ہے کہ بی جے پی اپوزیشن کہنی کہ بی جے پی بلکل ہٹ لدانا پرتانا شاہی انداز میں اپنے پاور کا سبتہ کا گھٹیا طریقے سے ایڈی کو استعمال کرتے میں اپنی گھٹیا طریقے سے سادشیں کر رہی ہے آئین تیسری بڑی خبر اس وقت میں لگاؤں کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کسان ایک سال تک آندولت پر بیٹھے رہے ہیں سینپڑوں کسانوں نے دم توڑ دیا مگر پھر بھی چپن انچ کے سینے کو نہ غیرت آئی تھی شرم آئی تھی لیکن جیسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ اتر پردیش کا الیکشن قریب آیا تو پھر موڈی جی نے کسانوں کو بےوقوف بنایا اور وعدے کر کے نونی قاب دکھا کر انہیں وہاں سے اٹھنے پر آندولن ختم کرنے پر مجبور کر دیا اور کسانوں نے بھی آندولن ختم کر دیا لیکن موڈی جی تو موڈی جی ہے والا خلافی وہ نہ کریں یہ ان کی شانی کے خلاف ہے تو موڈی حکومت نے جب کسانوں کے ساتھ وعدہ خلاف کی تو پھر گدش تکل پنجاب سے خبر آئی ہے کہ کسانوں نے ریل لوگ کو تحریک کیا اور پنجاب کی مان حکومت کے خلاف بھی احتجاج کا کسانوں نے وارننگ دیا اور صاف طور سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ موڈی نے بیجی پی نے کینر سرکار نے کسانوں کے ساتھ بڑا دھوکا کیا ہے آئی نادر بڑی خبر اس وقت کی کیوں سمجھئے کہ چوتھی بڑی خبر اس وقت میرے ڈگاؤں کے سامنے آ رہی ہے بنگال سے بنگال تیچر بھرتی گھوٹالہ آپ کو معلوم نہیں جی ہاں اب خبریں آ رہی ہے ایڈی نے ارپیتہ مکھر جی کے اٹھ بینک کھاتوں سے اٹھ کروڑ کے لیندین کا انکشاف کیا ہے یعنی ان کے اکاؤن سے تقریباً ان کا معنی ہے کہ اٹھ کروڑ روپیہ کا لیندین ہوا ہے تو اب بڑے پیمانے پر ایڈی اس معاملے کو لے کر بھی کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئیے پانچ بھی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا آپ جاتے ہیں کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر ابھی کیندر سرکار گھیرا کر رہی ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ ہم سیدھا آر ایس ایس کی گھٹیا اور نیچ سرکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کسی سے ڈڑھتے نہیں ہیں ہم سویدھا کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں اور آر ایس ایس بلک کی ضدار پہلی بھی تھی آج بھی اس نے بلک کو دھوکہ دیا ہے تو آر ایس ایس اور پی ایف آئی کے ٹھنی رہتی ہے اب جناب ایک دوسرے پر الڈام تراشیہ بھی ہوتی رہتی ہے اب آر ایس ایس ہامی گروہ کو نے پی ایف آئی پر کافی گہرے الڈامات لگائے ہیں لیکن پی ایف آئی پاپلر فرنڈ آف انڈیا کے قومی سکرپی محمد شکیف نے آر ایس ایس کے ہامی گروپوں کی طرف سے منقق تقریب میں پی ایف آئی پر پابلی لگانے کی قراردات کو مسترد کر دیا جس میں صوفی گروپوں نے کا دعویٰ کیا گیا تھا اس میں قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبال نے بھی شرکت کی تھی تو خیر آر ایس ایس پی ایف آئی پر بین لگانے کی بات کرتی ہے اور پی ایف آئی ڈائریک کرتی ہے کہ آر ایس ایس وہ آتنکی تنظیم ہے جس پر اس سے پہلے مقاعدہ ملک میں پابندیاں لگ چکی ہے آئینا دن بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے رائپور سے جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ریزر بینک آف انڈیا کے سادت گورنر ایکس گورنر اور معروف ماہر اقتصادیات معاشیات رگو رام راجن ان کا بڑا بیان آیا ہے اور انہوں نے سیدھا گویا کے بی جے پی پر عملہ کرتے لیے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیندر سرکات کی بی جے پی کی ہے اور اس وقت جو جتنی گھڑیا حرکتیں چل رہی ہے یہ حرکتیں ملک کو پھر تقصیل کی طرف لے جا رہی ہے انہوں نے رگو رام راجن نے کہا کہ اکثریتی عاملیت کا مقابلہ کیا جانا چاہیے رگو رام راجن چھتیز گھڑ کے راجدانی رائپور میں منقضہ آل انڈیا پروفیشنل کانگریس کی پانچ بھی سالانہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے خطاب کرتے وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی گھٹیا کوشش کی جاری ہے اور یہ کوشش اتنی خطرناک ہے جو ملک کو تقسیم کر دے گی آئیے رہے ہیں ساتھویں بڑی خبر اس وقت میں لگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے پانچ دنوں کے بعد یعنی پانچ اگست کو مہدائی کے خلاف ملک گیر پیوانے پر زبردست انداز میں کانگریس احتجاج کرے گی اندولن کرے گی ملک میں بڑھتی ہوئی مہدائی اور بیروزگاری کے خلاف کانگریس نے ملک گیر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے یہ اندولن یہ مظاہرہ پانچ اگست کو کیا جائے گا جس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہے دلی میں پارٹی کے عراقین پارلیمنٹ ان ایشیوز پر اپنا احتجاج درج کرائیں گے اور چڑھو راشت پتی بھون کے نام سے اس احتجاجی مظاہرے کی شروعات پارلیمنٹ سے کرے گے اور پورے ملک میں اس طریقے سے بڑھتی بھی مہدائی اور بیروزگاری کے خلاف کانگریس اندولن کرے گی آئیے ہیں اس وقت پھر ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جہاں جسٹس رمنہ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس این وی رمنہ نے کھل کر ایک بات کہی ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سمودان کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو عام جنتہ کو سمودان کی آئین کی معلومات ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جمہوری آئین سے چلتی ہے اور یہ تب ہی مضبوط ہوگی جب اس کے شہری مقوع آئین کے بارے میں معلوم ہوگا جسٹس رمنہ نے ہدایت اللہ نیشنل لاؤ یونیورسٹی کے پانچویں کنوکشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسوسنا حقیقتی ہے کہ آلہ ترین دستابید ہمارا آئین جو جدید آزاد ہندوستان کی اممگوں کی وداحق کرتا ہے قانون کے طلبہ ماہورین قانون اور ہندوستانی آبادی کے ایک بہتی چھوٹے سے اس سے کے علم تک ہی محدود ہے آئین ہر شہری کے لیے ہے اور ہر فردو کے لیے اس کے حقوق اور فرائش سے آگاہ کیا جانا چاہیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمنہ صاحب اس وقت پوری قریقے سے آئین کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس پر بھی لوگوں کی امیدیں اب عدالتوں پر اسی بھی ختم ہوتی جارہی ہیں اور دلی میں رہ کر بقاعدہ دستور کی آئین کی کتاب کو سبیدان کو جرائے جارہا ہے تو سپریم کورٹ کے جسٹس رمنہ سے لوگوں نے اپیل کیا اس خبر کے بعد کہ آپ ان آتک وادیوں پر کڑی کاروائی کریں جو دستور کو جلا رہے ہیں دستور سبیدان کی کتاب کو جلا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا مزاق بنا رہے ہیں تو لوگوں نے ایسی اپیل جسٹس رمنہ صاحب سے کی ہے آئین آدمی اس وقت پھر بڑی خبر آ رہی ہے مکیش امبانی کو لیکن آجانتے مکیش امبانی کون ہے جی ہاں امبانی اڈانی پریبار اس وقت کیوں سمجھے کہ ملک یہی لوگ چلا رہے ہیں چاہے کوئی مانے نہ مانے لیکن سب اب جاننے تو لگے ہیں لیکن آئیے مکیش امبانی کو لیکر بڑی خبر آ رہی ہے کہ مکیش امبانی کو زید پلس سیکیورٹی ملتی رہے گی سپریم کورٹ نے وضاحت کرتے ہوئے مفاد عامہ کی جو پیٹیشن تھی اس کو خارج کر دیا اور یہ کہا کہ مکیش امبانی اپنی زید پلس سیکیورٹی کا خرچ خود اٹھاتے ہیں یعنی گویا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مکیش امبانی کو زید پلس سیکیورٹی ملتی رہے گی کیونکہ خرچ وہ خود اٹھاتے ہیں آئیے آخری بڑی افسوس لیکن اس وقت ریاست مہاراست کے شہر ناکور سے ایک دل دہلا دینے واہا واقعہ سامنے آیا ہے کہ پورا خاندان ختم ہو گیا پہلے تاجر باپ مرا پھر ماں کی موت اور خواہ ملتے ہی بیٹے کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا جہاں یہ ایک دل دہلا دینے والی واقعہ خبر وہاں سے آئی ہے ناکور سے خبری علاقے میں اجتماعی خودکشی کی کوشش کرنے والے تاجر کا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے اب تک کی تفتیش میں پولس کو کوئی مشکوک چیز نہیں ملی ہے اور خودکشی کی تصدیق کی جا رہی ہے مالی مجبوریوں کی وجہ سے تاجر رام راڑ بھٹ نے اپنی ستاون سالہ بیوی اور پچیس سالہ بیٹے کو وردہ مال پر کار میں خود پر آتشگیر مواد ڈال کر آگ لگا دی تھی تو اس واقعے کے بعد میں اب پورے خاندان کے ختم ہو جانے کی خبریں آ رہی ہے موسیقی